نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ سال 1973 کے اس دور کا ہے جب راجش خنہ کے ستارے گردش میں کہے جا رہے تھے اور اچانک سے ہر نرماتہ نردیشک امیتاب بچن پر داؤں لگانے کو تیار تھا اور انہی میں سے ایک نام تھا یش چوپڑا کا یش چوپڑا نے جب اس سمائے راجش خنہ کو چھوڑ کر نئے لڑکے امیتاب کو اپنی فلموں کا ہیرو بنا لیا تو یہ بات راجش خنہ کو پسند نہیں آئی نمک حرام کے بعد وہ امیتاب بچن کو لے کر کافی اسرکشت ہو گئے تھے ساگر سرہدی بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کوئی سکرپٹ لکھنے کھن ڈالا گیا اور وہاں میری ملاقات راجش خنہ سے ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ یار تو یش چوپڑا کے ساتھ اور فلم کیوں نہیں کر رہا وہ چڑھ کر بولے کہ یش اچھا ڈائریکٹر نہیں ہے وہ محنت بہت کراتا ہے صبح سے لے کر رات مجھ سے نہیں ہوگی اتنی محنت میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا یہ بات بھی گوھر کرنے لائق ہے کہ اس دور میں جہاں یش چوپڑا جیسے کچھ نردیشکوں نے راجش خنہ کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کیا وہیں جے اوم پرکاش رشکیش مکھرچی شکتی سامن جیسے نردیشک بھی تھے جنہوں نے راجش خنہ کے ساتھ کئی فلم میں بنائیں جو میں نے جے اوم پرکاش سے راجش خنہ کے اس پہلو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا راجش خنہ کے ساتھ کام کرنا میری زندگی کا سب سے آسان اور بہترین انبھو رہا سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنے کلاکاروں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کچھ لوگ گلت وعدے کر دیتے ہیں اور پھر پریشانی ہو جاتی ہے مجھے راجش خنہ نے کبھی پریشان نہیں کیا اور نہ ہی مجھے ڈیٹس کے لیے کبھی ان کے بنگلے میں حاضری لگانی پڑی فلم انڈسٹی میں کئی سینئر ٹیکنیشن نے بعد میں بتایا کہ شکتی سامت نے راجش خنہ کو اہم بریک دیا تھا اور شکیش مکھر جی کی بھی وہ بہت عزت کرتے تھے اس لیے ان سینئر فلم میکرز کے ساتھ وہ سپرشٹار والے نخری نہیں دکھاتے تھے اور کنٹرول میں رہتے تھے مگر اچھے ویوہار والی خبریں کم ہی چھپتی تھیں اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے نرماتا نردشک جے اوم پرکاش کہتے ہیں کہ کاکا کی لائف ویسے بھی جو تھی وہ ایکسٹروورٹ نہیں تھا وہ انٹروورٹ تھا تو ہر ایک سے اس کی باتچیت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی کئی انسانوں میں خوبیاں کم ہوتی ہیں کمزوریاں زیادہ تو ایکشن ری ایکشن سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے اس کا جو ری ایکشن تھا یا فیڈیوں کہیے جو جنرل بیہیوئر تھا وہ زیادہ لوگوں کی امیدوں پر خرہ نہیں اترا سب کو اچھا نہیں لگا یہ بات مجھے پتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ٹیم کے لوگ صرف ان کے ساتھ ہی کام کریں مگر فلمیکنگ ایک بزنس ہے اور بزنس میں اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا ایسی کارن ان کے ساتھ کام کرنے والے کئی اچھے لوگ دھیرے دھیرے انہیں چھوڑنے لگے امیتا بچن پر کھیلا گیا یا چھوڑا کا داؤ جیک پوٹ ثابت ہوا انیس سو پچھتر میں ریلیز ہوئی فلم دیوار نے ہندی سینما کو بدل کر رکھ دیا ساتھی امیتا کے طور پر امیتا بچن کی شخصیت کو نئی اچھائی دی امیتا بچن کی رفتار بڑھ چکی تھی اس کے بعد چپکے چپکے ملی اور زمیر جیسی کئی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں ان کے امیتا کے الگ الگ شیٹس نظر آئے خاص بات یہ تھی کہ چپکے چپکے اور ملی نردشک ارشکیش مخرجی کی فلمیں تھیں اور زمیر کا نرمان بی آر چوپڑا نے کیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کچھ ہی سمیں پہلے راجش خنہ کے ساتھ کامیاب فلمیں منا رہے تھے پھر اسی سال کے انت میں باکس آفیس پر ایک اور دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کا نام تھا شولے پہلے دیوار اور اب ملٹی شٹارر ایکشن فلم شولے نے فلم انرشتی کا ٹرین رومنٹک فلموں کی جگہ اب درشکوں کو ایکشن اور ماردھار پسند آنے لگی شولے کے نردشک وہی رمیش سپی تھے جن کی فلم انداز صرف راجش خنہ کے ایک گیشٹ اپیرنس کی وجہ سے بلوک بشٹر ہو گئی تھی مگر ویسی کامیابی کہ باوجود انہوں نے انداز کے بعد کبھی راجش خنہ کے ساتھ کام نہیں کیا بھارتی سنما کے اتحاس کی سب سے کامیاب فلموں میں سے ایک شولے کو لکھنے والے بھی ایک سمیں راجش خنہ کے خاص رہے سلیم جاویت ہی تھے لیکن اس فلم میں راجش خنہ نہیں تھے کیوں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سنتے رہیے دب آلی ووٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی